ازانے محترم رجیب علی خیات جو ایک بہت بڑے عارف اپنے زمانے میں گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک قبرستان گیا اور میں نے دیکھا کہ قبرستان میں بڑی خوشبو آ رہی ہے اور میں نے اس سے پوچھا گورکن سے کہ یہاں کسی کو دفنایا ہے تو اس میں بلہا ہاں یہ ایک کسی کو یہاں دفنایا ہے تو وہاں پہنچے اور کہا کہ بہت خوشبو آئی ہے تو لوگوں کو نہیں آئی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے لئے آلہ میں برزخ کھلا ہوا تھا ان کے لئے آلہ میں برزخ ایسا ہی تھا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اس مردے کی یعنی جو شخص فوت ہوا ہے اس کی قبر پر سید شہدہ تشریف لائے ہیں جن کے آنے کی وجہ سے خوشبو اس پورے قبرستان کو موتر کیا ہے اور اس ایک شخص کی وجہ سے پورے قبرستان میں جو لوگ دفن تھے ان کی گناہوں کو بخش دیا گیا یعنی ایک شخص اس کمال پر پہنچ جائے کہ خود امام اس کی قبر پر تشریف لائے ہیں کیا مقام ہوگا یعنی اس کا مطلب ہے کچھ کیا ہے زندگی میں ایسا تو یہ باطن جو ہے یہ بہت مہم ہے جزانے موترم بہرحال جو میری گفتگو ہے کوشش کروں گا اس کو جو ہے وہ اس میں وارد ہوں اور اس کی طرف آپ کی توجہ لے کر حاصل کروں کہ یہ باطن بہت مہم ہے امام تک پہنچنے کے لئے ہم استعمائی طور پر جب جمع ہوتے ہیں اور بڑے اچھے عمل کرتے ہیں دعا پڑتے ہیں مجلس کرتے ہیں لیکن ہماری خلوت اور تنہائی بہت زیادہ مہم ہے اور باطن کو یہی تشکیل دے رہی ہوتی ہے ہم اپنے اس باطن کو دیکھیں کہ بہرحال ابھی ہمارے باطن کی شکل کیا ہے کیسے ہے یعنی آپ کو اپنی کیسے شکل نظر آئے گی آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں کیسے آپ اپنے آپ کو آپ اندر سے کیا ہیں یہی جو اندر ہے جب انسان مرتا ہے نا تو وہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ سامنے آتا ہے یعنی جس حالت میں آپ ہوتے ہیں اسی حالت میں آپ کا مواخضہ شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا آپ کہتے ہیں جی یتیم کا مال کھایا تو آپ نے آگ اپنے بطن میں ڈالی ہے تو آگ مجھے اور آپ کو تو نظر نہیں آرہی ہے لیکن بطن آپ کے آگ سے ہوتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اسی حالت میں مر گئے آگ میں جلتے رہیں گے ہمیں نہیں محسوس ہوگا اس طرح کئی ایسے واقعات ہیں جو کتاب جو ہے وہ منازل آخرہ جو بہت مشہور کتاب ہے علماء اس سے کئی واقعات بیان کرتے ہیں اس میں کئی واقعات ہیں ایسے جوان تھے جا رہے تھے زیارت پہ رستے میں بہرحال کئی حملہ ہوا ایک کا انتقال ہو گیا ایک مر گیا کچھ دنوں بعد دوسرا خواب میں آیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی وہ خواب میں بڑے سبز باغ میں ہے بڑی اچھی جگہ پر ہے تو بڑا خوش ہوا کہ بھئی میرا دوست کس مقام پر ہے لیکن دیکھا کہ اس کو پاؤں میں ایک بچھو کاٹتا ہے سب کچھ چاہی ہے لیکن پاؤں میں ایک بچھو تو اس نے ملکہ یہ کیا ہے کہتا ہے یہ ہر روز مجھے کاٹتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تو کہتا ہے کیوں کہتا ہے میں ایک دن کسی دوست کے گھر کھانے پہ گیا تھا تو میں نے ایک جو چاکو ہوتا ہے پھل کٹنے والا وہ مجھے اچھا لگا تو میں نے بغیر اس کی اجازت کے چھپا لیا کتنی قیمت ہے اس کی کیا قیمت ہوگی اس کی کہا چھپا لیا کہتا ہے اب یہ وہ چاکو بچھو بن کر مجھے عالمی برزخ میں روز تکلیف دے رہا ہے تو کہہ میں کچھ کر سکتا ہوں کہتا ہے ہاں تم میرے گھر جاؤ فلانی جگہ پر وہ رکھا ہوا ہے وہ جا کر اسے دیکھا رہا اسے بولو کہ مجھے ماف کرے جب تک ماف نہیں کرے گا میں اس عذاب میں مطلع رہا ہوں گا تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں کتنے لوگوں کا حق کھاتے ہیں خدا نہ خاصتہ دکان میں گئے بغیر پوچھے اٹھا لیا چکنے لیا بغیر مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی گاڑی میں گزرتے میں سکریچ مار دیا اس کو بتایا ہے نہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں توجہ نہیں دیتے اور عالم برزق میں فسے ہوئے ہیں لوگ اس تہم فسے ہوئے ہیں ظالم اترم فسے ہوئے ہیں شدید فسے ہوئے ہیں ہم متوجہ نہیں ہیں وہ جن کو اجازت ملتی ہے وہ تو خواب میں آکے اپنے پیچھے اولاد کو یا کسی دوست کو آکے بتا دیتے ہیں کہ ہم فسے ہوئے ہیں لیکن ہماری کیونکہ زندگی خود اتنی مادی ہے ہمیں خواب بھی سہی نہیں آتے اور آتے بھی ہیں ہم توجہ نہیں کرتے کہ سامنے اللہ کیوں فسا گئے تو ہم متوجہ نہیں ہیں اس عالم سے اور یہ وہ عالم ہے کہ جہاں ایمہ نے بھی اشارت فرمایا ہے کہ ہم آخرت میں تمہاری شفاعت کریں گے عالم برزق میں خود اپنا ان انتظام کر کے آنا